اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں رسک ٹکٹ آج بات کریں گے کہ پاکستان کا نیو ہیڈ کوچ کون ہو سکتا ہے اور پاکستان کا نیو بالنگ کوچ کون ہو سکتا ہے اور بات کریں گے پاکستان کا نیو چیف سیلیکٹر کون ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ پاکستان ورسیز اوانستان کی سیریز فانیلائز ہو سکتی ہے پاکستان اور اوانستان کی سیریز کب ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ ایشیا کپ کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نجم سیٹے دبائی میں گئے ہوئے ہیں اور اے سی سی کے میمبران کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا نیو ہیڈ کوچ کون ہو سکتا ہے پی سی بی نے پہلے مکی آتر سے رابطہ گیا تھا مکی آتر نے پہلے کہا تھا کہ میں پاکستان کا ہیڈ کوچ بن جاؤں گا اس کے بعد مکی آتر کو پتا چلتا ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں کیا چاہ رہا ہے کیا نہیں چاہ رہا انہوں نے پاکستان کی صورتحال جانی تو پھر مکی آتر نے ریفیوز کر دیا اس کے بعد اب نام ہار ہے کہ ٹام موٹی نے بھی ریفیوز کر دیا گیا ہے پاکستان کا ہیڈ کوچ بننے کا کوئی تیار نہیں ہے اور اس کے بعد انڈی فلارڈ کا بھی نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ریفیوز کر دیا گیا ہے اور انڈی فلار پی ایس ایل میں بھی کام کر چکے ہیں آئی پی ایل میں بھی کام کر چکے ہیں تو انہوں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں فرانچائزز کی ہیڈ کوچنگ کرنا چاہتا ہوں اور لانگ ٹرن میں کوچ نہیں بننا چاہتا اور میں فرانچائزز کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں انڈی فلار نے ریفیوز کر دیا پھر سے اور کوئی مان ہی نہیں رہا پاکستان کی ہیڈ کوچنگ کرنے کو اور بالنگ کوچ میں نام ہار ہے پی سی بی نے رابطہ کی ہے وقار جنرلس کے ساتھ وہ بالنگ کوچ بن سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا کہ وقار جنرلس کو پھر سے بالنگ کوچ بنا دیا جائے اور بہت ہی غلط فیصلہ ہوگا کہ وقار جنرلس کو بالنگ کوچ لگانے کا اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا نیو چیف سیلیکٹر کون ہو سکتا ہے اس میں نام آ رہا ہے شویب اختر کا شویب اختر پاکستان کے نیو چیف سیلیکٹر ہو سکتے ہیں نجم سیٹی نے شویب اختر سے رابطہ بھی کیا تھا کہ پاکستان کے چیف سیلیکٹر بان جائیں انہوں نے رابطہ بھی کیا تھا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نام آ رہا ہے راشد لطیف کا وہ بھی بان سکتے ہیں اور اب دو مزید نام آ گئے ہیں اور ایک کہا جا رہا ہے کہ کمران اقبل کو چیف سیلیکٹر لگایا جا سکتا ہے اور دوسرا نام آ رہا ہے یاسر حمید کا نام آ رہا ہے کہ وہ چیف سیلیکٹر ہو سکتے ہیں حبریں یہ چاہ رہی ہیں کہ کمران اقمر اور یاسر حمید بھی چیف سیلیکٹر بن سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پاکستان ورسیز اغوانستان کی سیریز کب ہوگی اور پی سی بی نے گرین سگلنٹ دے دیا ہے اغوانستان کو اور یہ پی ایس ایل ایٹ کے بعد ہو سکتی ہے پاکستان اور اغوانستان کی سیریز تین ون ڈے کھلے جائیں گی اور یہ پی ایس ایل ایٹ کے بعد ہی کھلے جائیں گی یعنی کہ تئیس مارچ سے شروع ہو سکتی ہے پاکستان ورسیز اغوانستان کی سیریز اب بات کر لیتے ہیں کہ نجم سیٹی دبائی میں گئے ہوئے ہیں کیونکہ اے سی سی کے میمبرانت کے ذات میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں نجم سیٹی نے کہا ہے کہ ہم ایشیا کب پاکستان میں ہی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ہی ہوگا جبکہ جے شاہ کو بھی بلایا گیا تھا اس میٹنگ میں جے شاہ ادھر پہنچے نہیں اس میٹنگ میں وہ گئی نہیں انڈیا سے دبائی میں اور اب کہا جا رہا ہے کہ فیبری میں میٹنگ رکھوائے گئی ہے اے سی سی کی طرف سے اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا ایشیا کب کا شڈیول اور ایشیا کب کام پر ہو سکتا ہے اور نجم سیٹی ایک بیان میں کہا بھی چکے ہیں کہ ہم انڈیا کے میچز دبائی میں قرار لیں گے اور باقی ایشیا کب کے میچز وہ ہم پاکستان میں قرار لیں گے ایسے انڈیا بھی ہو جائے گا پاکستان بھی ہو جائے گا اور اس طرح ایشیا کب دوز ارتیس کا بھی ہو جائے گا اور اگر انڈیا فائنل میں جاتا ہے تو فائنل دبائی میں ہی ہوگا اگر انڈیا اگے نہیں جا سکتا تو پھر فائنل پاکستان میں ہوگا ایسا کوئی شڈیول تیار کیا جا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایشیا کب کہاں ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا پاکستان میں ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور انڈیا بھی پاکستان میں آئے تو بہت ہی مزا آ جائے گا دیکھتے ہیں آپ ایشیا کب 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 ہوسٹ ہوتا ہے دبائی میں ہوتا ہے یا پاکستان میں ہوتا ہے چینل کو سکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ